اسلام علیکم فاروق شاہ اوفیشل کرکٹ پر آپ سب کو خوش آمدید سال دو ہزار چوبیس کی پہلی ویڈیو اور سال دو ہزار چوبیس کیلئے دو بڑے کلالیوں کا نام چنہ ہے انگلین کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹر ناصر حسین نے ناصر حسین صاحب کا کہنے کے دو کلالی ایسے ہیں جو سال دو ہزار چوبیس میں اپنے ملک کے لئے بہت سے رنج بنائیں گے اور اپنے ملک کے لئے بہت سے میچز جتوائیں گے وہ دو کلالی کون ہے میں آپ لوگ کو اس ویڈیویں بتاؤں گا اس کے علاوہ ڈیویڈ وارنر نے ٹیسٹ کرکٹ کے بعد اب ون ڈے کرکٹ کو بھی خیر بات کہہ دیا پاکستان اور اسٹلے کے درمیان جو تیسرا ٹیسٹ میچ ہے وہ ڈیویڈ وارنر کا آخری ٹیسٹ میچ ہے اور اس سے پہلے پہلے انہوں نے ون ڈے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا لیکن ڈیویڈ وارنر نے کہا ہے کہ اگر میری ٹیم کو ضرورت پڑی میری آئی سی سی چیمپین ٹرافی دو ہزار پچیس میں تو میں ٹیم کے لئے اویلیبل ہوں گا اگر ٹیم کو ضرورت ہوگی میری تو میں چیمپین ٹرافی کھیل پاؤں گا لیکن اس کے علاوہ ڈیویڈ وارنر نے اوڈی آئی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے ڈیویڈ وارنر نے اور ٹیس میچ آخری کہلیں گے پاکستان کے خلاب جو تین جنوری سے سٹارٹ ہوگا اب بات کر لیتے ہیں ناصر حسین صاحب کی جنہوں نے دو کلالیوں کو چنا ہے جو دو ہزار چوبیس میں بہت سے رنز بنانے والے اپنے ٹیم کے لئے اور اپنے ٹیم کو بہت سے میچز جتوانے والے ہیں ایک کلالی ویراد کولی ہے ویراد کولی کا سال دو ہزار تیس بھی بہت اچھا گزرا جنہوں نے بہت رن کیے اور اپنے ٹیم کو بہت سے میچز بھی جتوائے ویراد کولی نے لیکن اپنے ٹیم کو ورلڈ کپ کا فائنل نہیں جتوا سکا باقی اس کے علاوہ بہت اچھا گزر ہے سال دو ہزار تیس ویراد کولی کا دوسرا جو نام لیا ہے ناصر حسین صاحب نے وہ پاکستانی ہے اور جب پاکستانیوں کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا بابر آزم کا نام لیا ہے کہتے ہیں کہ بابر آزم کا سال دو ہزار تیس اچھا نہیں گزرا لیکن دو ہزار چوبیس میں بابر آزم اپنے ملک کے لئے بہت سے میچز جتوائیں گے اور بہت سے رن بنائیں گے اپنے ٹیم اور اپنے ملک پاکستان کے لئے بابر آزم اور ویراد کولی کا نام لیا ہے ناصر حسین نے جو دو ہزار چوبیس میں سب سے زیادہ رنس کرنے والے کلاری ہوں گے مانا کہ دو ہزار تیس کا جو سال ہے وہ بابر آزم کا اچھا نہیں گزرا بابر آزم نے سال دو ہزار تیس میں پاکستان کی ٹیم کو ورلک اپ میں اچھے سے لیڈ نہیں کیا نے سیمی فائنل تک نہیں پہنچایا ایشیا گپ میں پاکستان کی ٹیم کو فائنل تک نہیں پہنچا ہے بابر آزم نے لیکن پھر بھی بابر آزم نے پاکستان کے جانب سے سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنس بنائے دو ہزار تیس میں جنہوں نے تیرہ سو نینانوے رنس بنائے جو سب سے زیادہ ہے وکٹے سب سے زیادہ شاہین شاہ فریدی نے لیے جنہوں نے باسٹھ وکٹے لیے سال دو ہزار تیس میں لیکن بابر آزم اور ورات کولی سال دو ہزار چوبیس میں بہت اچھا کرنے والا ہے ایسا کہنا ہے ناصر حسین صاحب کا سال دو ہزار چوبیس میں ٹی ٹوینٹی ورلک اپ بھی ہے جو پانچویں مہینے میں کہلے جائے گا اور جس میں پاکستان اور انڈیا کا بھی آمنہ سامنا آئے گا اور یہ ٹی ٹوینٹی ورلک اپ ویسٹن ڈیس اور امریکہ میں کہلے جائے گا اس ٹی ٹوینٹی ورلک اپ میں ویرات کولی اور بابر آزم پر بھی بہت سی نظریں مرکوز ہوں گی بابر آزم سے امیدیں وابستہ ہوں گی تمام پاکستانیوں کی میری طرح کہ وہ پاکستان کو ورلک اپ جتوائیں گے کیونکہ ایز ایک کیپٹن وہ جو نہیں کر سکتا وہ ایز ایک پلئر کر پائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ کیونکہ کیپٹنسی کا الگ ایک پریشر ہوتے وہ پریشر بابر آزم کے سر سے اتر گیا ہوگا اب ایز ایک پلئر انشاءاللہ امید ہے کہ بابر آزم اپنے ملک پاکستان کے لئے بہت سے میچز جتوائیں گے اللہ کرے کہ سال دو ہزار چوبیس بابر آزم اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے بہت اچھا ثابت ہو کیونکہ دو ہزار تیس میں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے ورل کپ ایشیا کپ اور کچھ بھی نہیں جیتے یہ ہے کہ بابر آزم دنیا کے نمبر ون کلالی دو ہزار تیس میں بھی تھے اور دو ہزار چوبیس کے شروعات میں بھی بابر آزم ہی ون ڈے کرکٹ میں دنیا کے نمبر ون بیٹسمن ہے اور اسی سال پاکستان کی ٹیم بھی ون ڈے کرکٹ میں نمبر ون بنی تھی اور اسی سال بابر آزم نے نیپال کے خلاف ایک سو اکام ورن کے شاندار ایننگ بھی کلالا تھا ایشیا کپ میں اس کے لئے بابر آزم کچھ بھی نہ کر سکے سال دو ہزار بابر آزم کا بہت اچھا گزرتا لیکن سال دو ہزار تیس میں کچھ نہیں کر پائے اور انشاءاللہ امید ہے کہ دو ہزار چوبیس کا جو سال ہے وہ پاکستان کی رگٹ ٹیم کے لئے بہت اچھا ثابت ہو سال دو ہزار چوبیس میں پاکستان اپنا پہلا میچ تین جنوری کو کیلے گا جو آسٹیلیا کے خلاف تیسرا ٹیسٹ میچ ہے جہاں پر پہلے ہی دو ٹیسٹ میچ پاکستان ہار چکا ہے اس کے علاوہ پانچ ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا آغاز بارہ جنوری سے ہوگا یعنی پاکستان کی ٹیم جو آسٹیلیا میں موجود ہے آخری ٹیسٹ میچ کل کے یہاں سے نیوز لینڈ چلے جائیں گے اور کچھ کلالیاں پاکستان سے جوائن کر لیں گے بارہ جنوری سے پھر پاکستان اور نیوز لینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا آغاز ہوگا جس کے لئے پاکستان کی سکوارڈ اناؤنس ہو چکی آپ سب نے دیکھا ہے پاکستان کا سکوارڈ بہت زبردست سکوارڈ اور شاہین شاپریدی پہلی دبا لیٹ کریں گے پاکستان کی رکیٹ ٹیم کو ٹی ٹوینٹی سیریز میں نیوز لینڈ کے خلاب امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کلے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ